جنہیں ریٹرن فائل نہیں کرنا پڑے گا وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ پاکستان کو خام کپاس درامت کرنے کی ضرورت ہے لیکن بھارت سے خام کپاس نہیں خریدیں گے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ خام کپاس کی ضرورت پر ٹیکس میں رد و بدل نہیں ہوگا پاکستان بھارت سے خام کپاس نہیں خریدے گا بلکہ ترکمانستان اور ازبکستان سے خام کپاس ضرورت کی جائے گی یہ دونوں پاکستان کے لیے نئی تجارتی منڈیاں ہیں انہوں نے کہا کہ مای تک اغوانستان اور ازبکستان سے کئی مسنوات کی تجارت ہو سکے گی پاکستان اغوانستان کو موٹر سائیکل اور گاڑیاں برامت کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اغوانستان کو الیکٹرونکس مسنوات برامت کر سکتا ہے اغوانستان واشنگ مشین اور فریچ کی بہت بڑی مارکٹ ہے عبدالرزاق داؤد کا کہنا تھا کہ ازبکستان کے ساتھ فضائی رابطوں کا فروغ چاہتے ہیں ازبکستان اور اغوانستان میں بینکنگ کو فروغ دیں گے اغوانستان کے ساتھ تجارت کا موجودہ محایدہ تین ماہ کے لیے بڑھایا گیا ہے پاکستان میں تائنات جرمن سفیر برن ہارڈ نے اسلام آباد چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹریز کا دورہ کیا اس موقع پر صدر اسلام چیمبر آف کومرس سردار یاسر علیاس خان نے سفیر کو مختلف تجارتی و سنتی نمائشوں کے انعقاد کے لیے چیمبر کے آئندہ منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا جرمن سفیر کے دورے کے موقع پر پاکستان اور جرمنی کے مابین دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے مفید تجاویز پیش کی گئی جرمن سفیر نے کہا کہ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جرمن کمپنی جی آئی زیڈ پاکستان میں نوجوانوں کی فنی تربیت کے لیے سرگرم عمل ہے پاکستان کا نیجی شعبہ ان تربیت یافتہ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی پیداوار بہتر کر سکتا ہے جرمن سفیر کا کہنا تھا کہ جرمنی کے سرمایہ کار پاکستان میں دلچسپی لے رہے ہیں فوریکس اسوسییشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ فہرست کے مطابق انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں 25 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت 158 روپے 95 پیسے سے بڑھ کر 169 روپے 20 پیسے ہو گئی سعودی ریال کی قیمت میں 10 پیسے کی کمی واقع ہوئی جس کے باعث ریال کی قیمت 42 روپے 40 پیسے سے گھٹ کر 42 روپے 30 پیسے ہو گئی جبکہ درہم کی قدر میں بھی 5 پیسے کا رد و بدل دیکھا گیا جس کے بعد درہم کی قیمت 43 روپے 40 پیسے سے گھٹ کر 43 روپے 35 پیسے ہو گئی یورو کی قدر میں پچاس پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس کے بعد یورو کی قیمت ایک سو تیرانوے روپے سے گھڑ کر ایک سو بانوے روپے پچاس پیسے ہو گئی جبکہ برطانوی پاؤنڈ کی قدر میں پچاس پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد برطانوی پاؤنڈ کی قیمت دو سو اننیس اشاریہ پچاس روپے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے ہو گئی کینیڈین ڈالر کی قدر میں کوئی کمی بیشی واقعے نہیں ہوئی جس کے باعث کینیڈین ڈالر کی قدر 124 روپے 20 پیسے پر برقرار رہی جبکہ آسٹریلین ڈالر کی قدر میں 20 پیسے کی کمی واقعے ہوئی جس کے بعد آسٹریلین ڈالر کی قیمت 122.40 روپے سے گھٹ کر 122.20 پیسے ہو گئی عالمی بلین مارکٹ میں سونے کے بھاؤں میں پانچ ڈالر کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد مقامی سرافہ مارکٹیں بھی بین الاقوامی سرافہ بزار کے زیرے اثر رہی آل پاکستان سرافہ انڈ جولرز اسوسییشن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق کاروباری ہفتے کے آخری روز ہفتے کو 24 قیرات فی تولہ سونے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد فی تولہ سونے کی قیمت 11,000 روپے فی تولہ سے بڑھ کر 11,250 روپے فی تولہ ہو گئی اسی طرح 24 قیرات سونے کی فی دس کرام قیمت میں 214 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد فی دس کرام سونے کی قیمت 95,165 روپے سے بڑھ کر 95,389 جبکہ 22 قیرات سونے کا فی دس کرام بھاؤ 87,430 روپے کا ہو گیا بین الاقوامی بولین مارکٹ میں سونے کی فی آنس قیمت میں 5 ڈالر کا معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد سونے کی فی آنس قیمت 1819 ڈالر فی آنس سے بڑھ کر 1824 ڈالر فی آنس ہو گئی